امیر المؤمنین یا شاہ مردان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہایت رحم والا ہے میرے معزز اور محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتاب جودہ ستارے میں شیخ مفید علیہ الرحمن نقل کرتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارک بات پیش کرنے کے لیے زمین کی طرف آ رہے تھے ناغہ ان کی نظر زمین کے ایک گیر معروف طبقے پر پڑی کہ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زارو کتا رو رہا ہے آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرہ پوچھا اس نے کہا کہ اے جبرائیل میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر ستر ہزار فرشتوں کی قیادت کرتا تھا میرا نام فطرس ہے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے اس نے ارز کی کہ اے جبرائیل مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی کہ جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں بال اور پر میرے جل گئے ہیں یہاں تنہائی میں پڑا ہوں اے جبرائیل خدارہ میری کچھ مدد کرو ابھی تک جبرائیل علیہ السلام نے جواب ہی نہ دیا تھا کہ اس نے سوال کیا کہ اے روح الامین آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ایک فرزن پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے میں اللہ کی طرف سے مبارک بات پیش کرنے جا رہا ہوں فطرس نے ارز کی کہ اے جبرائیل اللہ کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لے چلو مجھے اسی در سے شفاہ اور نجات مل سکتی ہے جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت پہنچے جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پورا حال بیان کیا تو سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل فطرس کے جسم کو امام حسین علیہ السلام کے بدن سے مس کر دو شفاہ ہو جائے گی جبرائیل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بال اور پر اسی طرح آگئے جس طرح پہ لے تھے وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباہات کرتا ہوا اپنی منزل پر جا پہنچا اور مثل سابق ستر ہزار فرشتوں کی قیادت کرنے لگا اس کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اس شہادت کی خبر جیسے ہی فطرس فرشتے تک پہنچی تو فطرس نے اللہ تعالیٰ کی بارغہ اقدس میں عرض کی کہ اے مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں تو ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں البتہ تو ستر ہزار فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر صبح شام گریہ اور ماتن کیا کر اور اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے حدیعہ کر دے اور فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامت شب و روز روتا رہے گا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روز مرہ کی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت پہنچیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ امید ہے کہ وہ عینی espacio